اسلام علیکم گائز it's me gm again ایک ڈوو گیم پلی ویڈیو کے اندر سبی کو welcome تو بھائی آج کا گیم پلی اینڈ تک دیکھنا ہے بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے باقی امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیرد سے ہوں گے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پیک کے ساتھ جو ہاؤس ہے اس کے اوپر کرائی تھی لینڈنگ اور اپنے ساتھ ایک ہی ٹیم ایٹ ہے الٹرا پرو جو کے کور دینے کے لیے ہیں تو یہاں سے ہم لوگوں کا کنٹانا ملیا تھا مجھے لگ رہا تھا کٹانا سے بھائی ایزی لی ہم لوگ یہ برف کا گولر توڑ سکتے ہیں اور یہاں سے لیول چار کا ویسٹ اور کافی اچھی لوٹ وغیرہ اٹھا سکتے ہیں باٹ یہاں پہ ہوا کیا ہے وہ ذرا چیک کرو باقی چینل پہ پہلی بارہ سبسکرائب کر لو یہاں پہ بندہ آگیا ہے کیا ہی کٹانا سے ایڈ شوڑ لگا تھا باٹ اس کا ٹیم ایٹ یہاں پہ آگیا ہے چینل پہ پہلی بارہ سبسکرائب کر لو بل نوٹیفکیشن آل پہ کر لو اور ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ ریپوسٹ کر دو ایک اور بندہ آ رہے اور یہ بندے بھائی مار کے ٹیم اپ کر رہے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو بھائی پل ریسپیکٹ ہے پیار ہے لیکن میرے پاس گن نہیں تھی ورنہ دونوں کو لپیٹے میں میں لے لیتا میں بڈ کوئی نہیں یہاں پہ گئیز ہم لوگ خود کو کنفرم کر لیتے ہیں تو الٹر پرو کے پاس بھی چار سو یہاں پہ ٹوکن ہو جاتے ہیں اور انہوں نے بھی ٹرائی کر رہے کہ سب سے پہلے مجھے ہی ریوائیو کرا دیا چیک کرو بھائی ایسا سروائیور ہو تو آپ کو زندگی میں کیا چاہیے ان کے پاس ابھی تا گن وغیرہ نہیں ہے سب سے پہلے ریوائی بھی کرا رہے ہیں یہ بات جیم بھائی یہ بات ایسے سروائیور ہو تو جیم بھائی بول رہا ہوں سوری الٹر پرو یہ بات یہ بات الٹر پرو تو فل ریسپیکٹ ہے ان بھائیوں کے لئے جنہوں نے شروع میں کل کر رہا کیونکہ پلاور والے اور کچھ پول والے اچھے اچھے ایموڈ کر رہے تھے کافی مزہ آیا دیکھ کہ بھائی ہر گیم کے اندر ایک یا دو ملی جاتے ہیں جو ہم لوگوں کو جانتے ہوتے ہیں آج کل ٹک ٹک پہ بہت زیادہ پیار دکھا رہے ہو اور اپنا جو ٹک ٹک مین اکاؤنٹ ہے اس پہ ون ملین بھی ہونے والے ہیں تو ابھی تک کسی نے لائک یا فولو نہیں کر رہا جلدی سے جا کے ٹک ٹک پہ لائک اور فولو کر دو اور پلیس ون ملین کمپلیٹ کر دو کیونکہ تین سال سے لگے ہو اور ابھی تک ہمارے ون ملین بھی نہیں ہوئے پاکہ سب ہی بھائیوں کا دل سے شکریہ جنہوں لوگوں نے آل ریڈی بھائی سپورٹ کیا ہوا ہے لائک کیا ہوا ہے اوکے نیچے کے ساتھ دو تین بندے ہیں ایک کو ہلکا سا ڈیمیج اور دوسرا بھائی گاڑی لے کے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے تو نہیں دینا ان کو پکڑنا ہے ہم لوگوں نے کسی بھی صورت میں اچھا ڈیمیج اب ایک یا دو گولی سے یہ بندہ بچا ہوگا ہم لوگوں کو پرافل ملی تھی کافی تکڑا گھنے اب گیا پیچھے ایک بندہ لڑکی ہے آئے 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 استاد سار کو کیا شورٹ لگے ہیں بھائی دوئی یہ لوگ بہت کنفیوز کرتے ہیں بھائی جو لانڈے چھپے ہوتے ہیں نا لڑکیوں کی کیونکہ ان کو میں ایزی لی لے جاتا ہوں کیونکہ لڑکی ہے لڑکی کا گیم پلے اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا میں سوچ رہا ہوں موسٹلی ہوتا ہے زیادہ تو تو نہیں یہ یا نہیں بول سکتا کہ سب لڑکیوں کا ایک جیسا کیم پلے ہوتا ہے نہیں کچھ کا بہت اچھا بھی ہوتا ہے لیکن موسٹلی جو دیکھنے کو ملتا ہے بھائی اتنا اچھا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں ان کو ایزی لی لے جاتا ہوں جس وجہ سے وہ ایزی لی مار دیتے ہیں مجھے یہ بندہ مرنے کا نام نہیں لے رہا تھا پرافل کی اتنے اچھا اچھوٹ بھی لگ رہا تھے علاقے گلوول توڑ دیا ہے اور اب کافی ڈیمیج آرموسٹ ایک آدھی گولی گئی ہوگا گلوول تو نہیں چھوڑنے والا آکے اگین اس کو سو کا پڑا ہے ڈیمیج ایک گولی چھو لو گیا بھائی فائنلی یہاں پہ وہ بندہ ناک ہو چکے اور اپنی ایچ بھی تھوڑے سی کم کنفرم کر لیا تو بھائی میڈکٹ وغیرہ ہم مار لیتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی پینتیس بندے آلائے اوہ ریوائیب کے لیے جا رہا ہے نہیں چھوڑنے والا اس کا دوسرے ٹیم ایٹ کو بھی ابھی چیک کرنا میڈکٹ مار لیں پرافل ہے اپنے پاس اور اے آپ ایم ٹین ہے دونوں کافی تگڑی گنے بھائی لانگ رینج میں پرافل بہت تگڑا گنے اگر اچھا ویسٹ بھی ہو تو ڈیمیج کراتی ہے ایسی بات نہیں ہے بھاگ رہے آئے 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 میں نے بولا ہے نا بھائی بھاگنے تو نہیں دینا کیا ہی یہاں پہ بندے کو شورٹ پڑھیں اور اس کے ساتھ ہمارے تین کلز بھی یہاں پہ کنفرم ہو گئے تھے بتیس بندے ابھی الائیو ہیں الٹرا پرو کا چیک کرو بھائی کس طریقے سے ہم لوگوں کو شروع میں ریوائیب کر رہا ہے وہ دیکھ کے بہت زیادہ من خوش ہو گیا اور یہ بلیک سوٹ کا جس نے اس کو ٹیم ایٹ کو ریوائیب کر رہا ہے نا وہ شاید ریوائیب ہو کہ کہیں اور چلا گیا ریوینج لینے نہیں آیا کیونکہ پتہ ہے بھائی گلت بندے پہ اگر رش کریں گے دوبارہ منس ہوگا اب کافی سارے لوگوں کو پتہ چل گیا لیکن شروع میں نہیں پتہ ہوتا تھا بھائی ریوائیب وہ کسی دھر رش پہ آ جاتے تھے اور منس کران کے واپس جاتے تھے اب آپ لوگوں کو جن کو نہیں پتہ بھائی دوبارہ رش کے لینے نہیں آیا اور بہت گندے والا پیٹو کے منس ہی ہوگا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک بندے کی سپاری لے لی تھی اوکے گئیز یہاں پہ نا الٹرا پرو کو تھوڑا سا کام تھا جس کی وجہ سے وہ چلے گئے گیم بیک کر کے تو آگے گا گیم آپ کو وان وی ٹو دیکھنے کو ملے گا یعنی یہ گیم ویسے تو ڈوو کے اندر تھی لیکن اب وان وی ٹو ہوگا یعنی سولو ورسے ڈوو تو گیم بہت زیادہ انٹرسنگ اب یہاں سے ہونے والا ہے تو ابھی تک اگر کسی نے کرسی کی پیٹیاں نہیں باندھی تو باندھ لو اور پاپکن لے کے ایک جگہ پہ بیڈ لو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور چینل پہ پہلی بار سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن آل پہ کر لینا اور ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تو لائک انڈ ریپوسٹ لازمی سے کر دینا ہے باقی اوپر کی سائٹ چلتے ہیں اور یہاں پہ میرے وہ لگ رہا تھا کہ ڈروپ کسی بندے نے لوٹا ہے یا لوٹ رہا ہے بھی کیونکہ دو سائٹ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہیں تیسری سائٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہم لوگ وہاں اس کے پاس ہی ہوں گے یہ راہ سامنے سکار میکس ہے چالو اچھا اٹھ شوٹ اور یہ بندہ یہاں پہ نوک ہو چکے اس کا ٹیم ایٹ ریوائب کر رہے لاغ کنفرم کر لیا تھوڑی سی سپیس ضرور بچیتی زمین اور گلو کے درمیان آئے ہائے ہائے موسن آ رہا تھا جس کو کافی اچھا باڈی ڈیمیج کر رہا ہے ایک اور بندہ جو کہ گلو کے اندر ہے چالو اچھا اٹھ شوٹ اور اس کے ساتھ یہ بھی کل مل چکے وہ پیچھے والا شاید ریوائب ہو گیا ہے پڑ اس کو بھی نہیں شڑنے والے یہاں میں پانچ کل اپنے ڈن ہیں میرے ساتھ بھئی سستی رشے کر رہا ہے وہ بھی ڈیمیج ہوڑی اس نے لو ایک ہی شوٹ اور بھی موسن کو اس کو پہلے بھی نوک کر رہا ہے لیکن ریوائب ہو گیا سستی رشے کر کے دوبارہ آ گیا تھا تو چھے کے لیے یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈن کر لیے تھے ٹونٹی ایٹ بندے آلائیو تھے جو پیچھے کی سائٹ سے اس کا ٹیم ایٹ ہم لوگوں کو ڈیمج دی رہا تھا اس کو جیسے ہی پتا چلا بھئی اس کو ہم نے مار دیا تو پیچھے ہی بھاگ گیا الٹر پرو کو کہا کسی نے یہاں پہ نوک اینڈ فینش کر دیا تھا جیسے کہ میں نے پہلے بولا ہے ان کو کام تھا تو وہ چلے گئے تھے تو اس وجہ سے بھائی ان کو ریوائب کرایا نہیں کیونکہ انہوں نے گیم خود ہی چھوڑی تھی اوہو اچھا بڑی ڈیمج جس کی ہم لوگوں نے ہٹ لیس لی تھی وہ بھی یہی پہ اور ایک اور بندہ بھی سکینر میں شو ہوا تو شاپ کی سائٹ بھی ایک بندہ ہے دو بندے ٹوٹل یہاں پہ ہیں تو ان کو سب سے پہلے پکڑتے ہیں ایک بندہ ریوائب لینڈ ہو آیا بھی تو تین ہو چکی ہیں کسی کون بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ بھائی ہمارے پاس کار میکس جب جب رہی ہے تو ہم نے نہیں چھوڑا آئے ہائے نویان ایف ایف کو کیا ہی ہیڈ شوڑ لے گئے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا کل کنپنک کرتے ساتھ چالو بائیکر آ رہا تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا بھائی لو بائیکر کا کل کسی نے چوری کر لیا اب جس نے چوری کر رہا ہے وہ نہیں بچنے والا کدھر گیا بھائی چھوپ رہا ہے گلو کے پاس لے لے گیا بھائی گلت بندے کا بھائی کل چوری کر رہا ہے اچھا چھوڑ اس کو بھی ہوئی بھائی اس نے تگڑے والا ڈیمی دیا اور ہم لوگ اکیلے ہیں اس لئے بھائی رسک نہیں لیا میڈیگر لگا کے پھر اس کے پر آش کریں گے ایزیلی کیونکہ آٹھ کل ڈن ہے آلٹرا پرو ہے نہیں تو اپنا ریوائب تو ہونے ہے نہیں خود پہ اوپر ہی گیم کھیلنی ہے جب تک کھیلیں گے زندہ رہیں گے کلز ملیں گے جب مر جائیں گے تو پھر تو کام خراب ہے کیونکہ ریوائب کا پیچھے کوئی سین ہے ہی نہیں تو بالکل یہاں پہ انٹرسٹنگ گیم پلے ابھی کسی نے لائک نہیں کرنا تو اگر لائک کر لو اوکی گائز وہاں سے گاڑی پکڑ کے ہم لوگ سیدھا زون میں آگئے تھے یہاں پہ بندہ چلو ایک نوک تھا اور دوسرا بھے اس کو جس کو مار رہا تھا ہم نے اس کو بھی مار دیا تو یہ دونوں کل ہمیں مل گئے تھے تو دس کل یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈن کر لی ہیں ابھی بھی الیون گیارہ بندے الائیو ہیں یہاں پہ لائنمنٹ اس کی لوٹ کے اوپر لگا دیا تھا کہ اگر کوئی پیچھے سے بندہ آئے تو وہ بھی اس کے لائنمنٹ سے ہی مر جائے باقی گائز میں نے ریسنٹ ویڈیو میں بولا تھا کہ کیوں این نے ویڈیو کرنے والے کسی کا سوال ہو کوئی تو پوچھ لو بھئی ایسے ایسے سوال پوچھیں مینڈ کو بھی دماغ بھی خراب کر دیا بھئی کیا پوچھ رہے ہو یہاں پہ ایک بندہ آ رہا تھا جس کا ہم نے ڈیمیج کر رہا ہے اور اس کا کل لیتے ہیں سب سے پہلے چلو گیارہ اس کے ساتھ ڈن ہو چکے ہیں تو بھئی ایسے ایسے سوالات بھئی آپ کی جی ایف کتنی ہیں بھئی کیا الٹرا پرو کون ہے بھئی موسٹلی سوال تو بھئی الٹرا پرو کے اوپر ہی ان کے آنکھیں ختم ہوئے تھے بھئی میں نے بولا تھا میرے بارے میں کچھ پوچھو تم لوگ کیا کیا پوچھتے رہے ہو بھئی کتنی جیف میں یہاں پہ یہاں جیف بنانے آیا ہوں اور کسی نے یہ پوچھا ہوئے تھا کہ شادی ہوئے کہ نہیں ابھے پرسنل میں کیوں گھوس رہے ہو بھئی شادی ہوئے آپ کے دو بچے ہیں بھئی ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے ابھی نہیں ہے بھئی بچے کے شادی بھی نہیں ہوئے وہ مزاک کر رہا تھا میں کسی کے ساتھ ویڈیو کے اندر وہ بار بار پوچھ رہا تھا بھائی آپ کی ایج اتنی نہیں لگتی تو میں نے مزاک میں بول دیا کہ نہیں یار میرے تو دو بچے ہیں تجھے کیوں نہیں لگ رہی باقی یہاں پہ چیک کرو باقی کیوں انہیں کی جو انسر ہے نا میں بہت جلد کرنے والا ہوں وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہونے والا ہے تو اس لیے بہت ٹائم لگ رہا ہے اس پہ کم از کم تیس میٹ کا ویڈیو ہونے والا ہے تو اب بھی سبسکرائب کر کے بیلڈ نوٹیفکیشن آل پہ کر لو تاکہ اگر ویڈیو آیا تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے ٹک ٹاک پہ فالو کر لینا ہے نیچے کی سیٹ بندہ ہے رائٹ پہ چلو اچھا ہے چھوڑ اور اس بندے کو ہم لگو نو دو یا تین دفعہ پہلے بھی مارا ہے تو بارہ کے لیے یہاں پہ دن ہوتے ہیں اور نائن بندے ابھی تک آئیو ہے یہاں پہ جو دوو تھا وہ نیچے کی سائٹ چلا گیا تو ہم نے کسی بھی صورت میں بھائی ان کو پکڑنا تھا کیونکہ وہ دوو مجھے اتنا اچھا لگ نہیں رہا تھا ہیرو ایک یا ماسٹر کے درمیان کا پلیئر تھے گرانڈ ماسٹر والا تو لگ نہیں رہے تھے کیونکہ اتنی مومنٹ کر نہیں رہے تھے آلماس ہو سکتا ہے کیا پتا کیمپ وغیرہ کر کے کر لیں لیکن کبھی کسی پلیئر کو نہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ سیکھا ہے دو بلئئر اور یہ دونوں وہ ہی ہیں جس کی میں نے بات کر رہی تھی پہلے ایم ٹین میکس ضرور ہے اور اپنے پاس سکار بھی میکس ہے ایم ٹین میکس ہم لوگوں نے شاپ سے بھائی چپیں لے کے کر لی تھی یہاں پہ گرینڈ تھے تو ہیو کر کے پھینک دیئے بھائی اگر کسی کو لگتا ہے تو ڈیمیج پڑ جائے گا چلو نائٹی ون کا ڈیمیج ایک کو اور اس نے انہیلر لگا لیا ہے کوئی فیدہ نہیں ہونے والا اس کا نائٹی ون کا چلو اب گیا ہوئے یہ گلوال بھائی جو مومنٹ کے ساتھ لگائی ہے نا مزہ آ گیا تھا اچھا ڈیمیج چلو یہ ڈیو تو گیا ایک اور بندہ آیا رچ کے لیے میک سیون تھی بھائی میں نے کتنی دفعہ بولا ہے گرینہ فری فیر گیم ہے مجھے دو ہی چیزوں سے ڈر لگتے ایک تو موسر ٹرک والا ہے اور یہ میک سیون ٹھوس ٹھوس بھائی گلوال کے اندر گھوس آتے ہیں بھائی کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا جب جہاں پہ دیکھو بھائی گھوسے آتے ہیں میک سیون لے کے اور مارتے ہیں بہت گندے والا ہیں پتہ نہیں ری لوڈ ہی نہیں کرتے بھائی اتنی گولیں ہیں اس میں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں اگر آپ کے پاس چار کا ویسٹ نہیں ہے تو میک سیون سے آپ مرو گے ہی مرو گے چاہے جو مرضی کر لو اگر آپ کے پاس چار سکا ویسٹ ہے تو پھر تھوڑا سی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کور مل جائے لیکن بھائی میک سیون بہت گندہ گان ہے اپنے کو تو چلا نہیں آتا لیکن سامنے والے اتنا گندہ چلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی نوبڑے جن کو ابھی گیم کھیل لے ہوئے بھائی دس دن نہیں ہوئے وہ بھی یہی میک سیون چلا رہے ہوتے ہیں بہت گندے والا پتہ نہیں کیسے چلاتے ہیں اوکے اوپر کی سیڈ بھی ایک بندہ ہے اور نیچے کی سیڈک بندہ کافی ٹائم سے تنگ کر رہے ہیں اوپر سے سکائلر مار رہے ہیں تو یہ لوگ مریں گے بھائی بہت گندے والا ابے کتنے سکائلر مار رہے گو پہلے بھی ایک مار رہے ہیں دوسری دفعہ پھر کسی نے مار رہے ہیں سارے سکیلر یوزر ہیں کیا ادھر لے اوپر والا فیل گلو توڑ رہے ہیں اس نیم جانے سے پہلے چھپ جاتا تھا ورنہ اس کی ایسی کی تیسی پھیر دینی تھی ہلکا سا ضرور لگا تھا نیچے والا بندہ جو نا اس کو پکڑتے ہیں یہ تنگ کر رہا ہے گرنٹ وگرہ تھے تو میں نے کہا میڈی گٹ مار کے بھائی لو بھائی اتنا ڈیمیج دے رہے تھے نا کیا بولیں تین تین لوگ ایک ساتھ مار رہے تھے تو یہاں پہ فلیشر تھا ایک فلیشر دو سکار کیا اولی ریڈ اور اس بندے کو نوٹ کرنا ہے کتنی دفعہ ہم لوگوں نے مارا ہے لیا ایس دفعہ کل ایک لو بھائی کون بھائی کدھ پندرہ کل ویس گرا دے بھائی اس نے ار جگہ سے مار رہے ہیں بھائی کوئی اوپر سے کوئی نیچے سے باقی گائز لائک اینڈ شیئر مار دینا ہے ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں